آج کا ایس ٹی ایچ کافی مشکل ہے کیونکہ موضوع ایسا ہے جس کو میں نہ تو ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں نہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں چھوڑ اس وجہ سے نہیں سکتا کہ اس کی ایڈیٹوریل سگنفیکنس بہت زیادہ ہے مکمل طریقے سے اس کو ٹیک اپ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر جو غلازت بھری ہوئی ہے میں ایڈیٹوریلی اس سے ہمیشہ پرہ ہی رہتا ہوں لہٰذا میں تذکرہ اس کا یقین کروں گا لیکن اس کے جو بڑے اثرات ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈران کی چھلانگوں کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایڈیالا جیل کے اندر جو حالات بنائے جاتے ہیں ان وقتی قیدیوں کے لیے وہ اس قدر پریشان کن ہیں اور اس قدر عمومی مظالم سے بھرپور ہیں جس سے مراجیہ نہیں ہے کہ ان کو مار لگائی جاتی ہے اس سے مراجیہ ہے کہ جو ماحول کا ظلم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور پھر وہ باہر آ کر اپنی پارٹی سے الادگی کا ایک بیان دیتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ذرا فوکس کریں گے کہ عمران خان کی ترجیحات کیا رہی ہیں ماضی کے اندر اور کیسے وہ معاملات جن کو عمران خان اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور عدالتوں سے اس سے متعلق ریلیف چاہ رہے ہیں وہ معاملات انہوں نے اپنے دور میں کیسے نپٹائیں تو پہلے دورانی صاحب کی جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے وہ انتہائی ایک ذاتی قسم کی ویڈیو ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا اور ریکارڈ اس زابیہ سے کیا گیا کہ شاید افتخار دورانی کے لیے ممکن نہیں ہو کہ اس کو ڈینائے کریں کہ ویڈیو فیک ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کا اگر دورانی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے چھڑانا چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کا فرنزک کروایا جائے اور یہ فیک ویڈیو ہے لیکن جو بعدی نظر میں معاملات اس ویڈیو میں سامنے آتے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ یہ کافی مستند ویڈیو ہے مستند ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم انڈورس بھی کریں میں اس کو کلی طور پر کنڈیم کرتا ہوں سٹی ایش کی پلیٹ فارم سے آپ اس بات کی یقین گواہی دیں گے یا کم از کم اس کو یاد رکھیں گے یا ریکال کریں گے کہ مسلسل کئی مہینوں سے نہیں میں ڈیڑھ دو سال سے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز اور آڈیوز کا جو کھیل ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے معاملات کو اس طرف نہ لے کے جائیں جب سب کی عزتیں جو ہیں وہ بازاروں اور چوکوں کے اندر بکھری ہوئی ہوں اور کوئی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے تو اس طرف معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے ہم اس بات پر بھی اسرار کرتے رہے ہیں کہ ان تمام آڈیوز ویڈیوز کا فرنزک کروانے کے بعد کیا فیک ہے کیا جانون ہے اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے فیک اور جانون میں تمیز کر کے جو جانون ہے اس کی اوپر آپ نے تھٹھے لگانے ہیں اس وجہ سے کہ پتا چلنا چاہیے کہ پروپیگنڈا کا ایکسٹینٹ کیا ہے اور جو لوگ فیک اور جانون کے ذریعے اپنی عزت کو بچا سکتے ہیں وہ فیک ویڈیوز کا وزن کیوں برداشت کریں اس وجہ سے لیکن یہ دونوں معاملات جو ہیں کہ ایک تو معاملات کو اس نکتے پر نہ لے کے جائیں اور دوسرا ان ویڈیوز کا کوئی آڈیو ویڈیو فرنزک کا بندبست کیا جائے اور ایک بقاعدہ ادارہ اگر قائم نہیں ہو سکتا تو کوئی نظام ہی قائم کر دے جائے کہ جو ہی اس قسم کی کوئی بات ہو تو آپ اس اکاؤنٹ کو ریپورٹ بھی کریں اور وہاں سے جو مواد ریلیز ہو رہا ہے اس کو آپ سکروٹنی کے تحت بھی لے کے آئے اور پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہونے چاہیے یہ تین معاملات جو ہیں یہ مسلسل ہم سامنے لاتے رہے لیکن اس کی اوپر کسی نے کوئی کان نہیں دھر اب دورانی صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس اکاؤنٹ سے سامنے آئی ہے وہاں سے پہلے بھی آڈیوز لیک ہوتی رہی ہے اور اب ویڈیوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مزید ویڈیوز اس اکاؤنٹ سے آئیں گی اور کچھ ویڈیوز کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ ان کا براہ راست تعلق پی ٹی آئی کی جو ریمیننگ ٹاپ موسٹ لیڈیشپ ہے اس سے ہے اب یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ حکومت نے جو ان آڈیو لیکس پر اس ویڈیو سے پہلے جو کمیشن بنایا ہے اس کمیشن کے رستے میں روڑیں نال اٹکائے جاتے بدکسنتی سے عدالت کے اندر ایک محول ایسا بن گیا ہے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذاتی معاملات کو سامنے لاکر بڑے بڑے قومی معاملات کو مکمل طور پر سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے اب بحث یہ چل پڑی ہے کہ جی یہ کمیشن جو ہے وہ عدالت کی مشابرت سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے اور حکومت جو ہے وہ عدالت کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ان آڈیو لیگز کا جس کا دائرہ کمیشن نے تحقیق کیا ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو تحقیق کرنی ہے ان آڈیو لیگز کے ذریعے ججز کے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اور یہ بھی حیران کن ابزرویشنز رپورٹ ہوئی ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے کہ حکومت ججز کے درمیان رخنا پیدا کر رہی ہے یعنی جس کسی کو اخبار نہ بھی پڑھنا آتا ہو اس کو بھی پتا ہے پاکستان کے محلے ملے اور گھر گھر کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ رخنے اور درادیں کس نے پیدا کی ہیں کس وجہ سے پیدا کی ہیں اور کتنی گہری ہیں یہ درادیں ان کا تعلق حکومت کے معاملات سے نہیں ہے ان کا تعلق اپنے تاثب سے ہے اپنے زہریلے پن سے ہے اپنے چھوٹے پن سے ہے جس کا مزارہ کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو سینئر ترین ججز ہیں اور کبھی کسی بینچ کا حصہ بنتے وہ نظر نہیں آتے ان کا تعلق بیرونی معاملات سے نہیں ہے اندرونی معاملات سے لیکن بہرحال جو بھی معاملہ ہو اگر یہ کمیشن کام کرنا شروع کر دیتا تو ایک بیس لائن بن جاتی اس بیس لائن کی اوپر آپ ایسی ویڈیوز کی پکڑ کا بندوبست بھی کرتے ان کی بھی تحقیق کرتے تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اب سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اسی کو اسکٹل کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر تو کسی سیاستدان کا نام بھی نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ججز صاحبان نے چونکہ خود ماشاءاللہ ایسے کام کیے ہوں ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جب تحقیق ہوگی اس کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ چند ایک اس میں سے آوڈیوز جو ہیں وہ مستند ثابت ہوں اور اگر ثابت ہوتی ہیں مستند تو اس کے بعد جو مزید آوڈیوز لیک ہو سکتی ہیں اور جو خطرناک ترین آوڈیوز بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر ججز صاحبان جو ہے وہ کہتا بھاوتاو کر رہے ہیں وہ آوڈیوز بھی اگر سامنے آ جاتی ہیں تو پھر جو تین چار بڑے اخلاقیات کے اور مذہب کے اور دین کے ایک تو ہر کسی کی اوپر فوراں دین تاری ہو جاتا ہے جو ہی اس کے اوپر کوئی ذاتی مسئلہ سامنے آتا ہے جب اس کا تضاد پکڑا جاتا ہے اس کا تصو پکڑا جاتا ہے اس کا چھوٹا پن پکڑا جاتا ہے تو فوراں جو ہے اپنے اوپر دین کا اور اسلام کا لبادہ جو ہے وہ اوڑ لیتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے میں اپنا چھوٹا پن چھپا پاؤں اپنا تصو پا پاؤں اپنی ذہنی بیماری کو چھپا پاؤں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فوراں تسبیح اٹھا لیتے ہیں فوراں لبادہ اوڑ لیتے ہیں اور فوراں اسلام کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے شاید جو منافقین ہیں ان کے بارے میں خدا بنتالہ نے قرآن پاک کے اندر وہ کچھ لکھا ہے ہدایت دی ہے جو کچھ لکھا اور ہدایت دی گئی ہے جو کفر کرتے ہیں ان سے بھی کہیں آگے منافقین کی اوپر جو آپ خدا بنتالہ کی طرف سے جو سزا تجویز کی گئی ہے یا ان کا جو سٹیٹس ڈیٹیمنٹ کیا گیا ہے اس کی کوئی وجہ بنتی ہے اب یہ کمیشن تو ظاہر ہے جس حالت میں ہے وہ ہے تو یہ تیہ نہیں ہو پائے گا کہ دورانی صاحب سے مطلق جو ویڈیو آئی ہے یا جو مزید ویڈیوز آنی ہیں وہ کس کماش کی ویڈیوز ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں اور ان کا اجراہ کرنے والے وہ کون لوگ ہیں ابھی آپ ڈیٹیمنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ آپ سوال یقینین اٹھا سکتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان میں ایک نئی روایت ہے بدکسنتی سے یہ حالیہ سالوں میں نئی روایت نہیں ہے میں تیبہ گل کا کیس جو ہے آپ کو یاد کروانا چاہوں گا وہ خاتون جو ایکس نیب چیئرمن کے چنگل میں پھنسی اور اس کے بعد انہوں نے بہت بہادری کا مظہرہ کیا اور اس حریسمنٹ کو فیزیکل حریسمنٹ کو انہوں نے ویڈیو ٹیپ کیا اپنے موبائل کے ذریعے اور اس کے بعد اس کی پاداش میں بدترین قسم کا تشدد بھی برداشت کیا ہیمیلییشن بھی برداشت کی جس کی تفصیل اگر آپ ان سے سنیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جو لوگ رہاست مدینہ کی بات کر رہے تھے ان کے یہاں پر نظام ایسے کام کر رہا تھا چونکہ ان کے بہت سارے ذاتی معاملات ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن میرے ساتھ انٹیویوز میں ہیں دو تین اور انٹیویوز میں نے تفصیلات بتائیں میں تو وہ بھی دہرانے کے قابل نہیں سمجھتا آپ کے سامنے اس وقت کہ کہیں ان کی دوبارہ دل آزاری نہ ہو لیکن یہ ان پر گزری اس کے بعد وہ خاتون پرائم نیسٹر سے ان کا رابطہ ہوا پرائم نیسٹر کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان صاحب ان کے خاتون کے بیان کے مطابق ان کو حب سے بے جاہاں میں پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر رکھا گیا اور ان سے اس نام پر ریٹائرڈ جسٹس جعوید اقبال صاحب کی ویڈیوز لے لی گئیں کہ ان کے ذریعے اعتصاب ہوگا جسٹس صاحب کا بعد جو پتا چلا کہ اعتصاب تو نہیں ہوا یہ ضرور ہوا کہ ان ویڈیوز کو مبینہ طور پر استعمال کر کے اس وقت کے نیپ چیئرمنٹ سے اپنی پسند کے فیصلے کروائے گئے اور وہ خاتون جو ہیں ابھی بھی دستک دے رہی ہیں ہر در کی اوپر یہ جوڈیشری جو آپ کو بہت زیادہ لیکچر دیتی ہے اخلاقیات کی اوپر دین کی اوپر اتنا اس کے اندر ظرف نہیں ہے کہ ان کا ایک ایکس جو جسٹس ہے جعوید اقبال اس کے بارے میں خاتون اتنے بڑے الزمات لگا رہی ہے اور سالوں سے انصاف کی تلاش میاں تو اس کو انصاف فرام کیا جائے اب لیکن واپس آئیے ان ویڈیوز کی طرف جو مبینہ طور پر پرائم نیسٹر ہاؤس نے حاصل کی عمران خان صاحب کی اپروول کے ساتھ اور ان کو اس وقت کے جو نیپ کی چیئرمن ہے جسٹس جعوید اقبال ان سے اپنے کام نکلوانے کے لیے استعمال کیا گیا اقبال صاحب مجبور ہو گئے وہ تمام کام کرنے کے لیے یہ نہیں کہ پہلے وہ بڑے اصولی کام کر رہے تھے لیکن بالخصوص مجبور ہو گئے وہ تمام کام کرنے کے لیے جو عمران خان کی سہولت کا باعث بنتے تھے اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے عذیت اور ابتلاع اور تکلیف کا باعث بنتے تھے کیا ہوگا ان ویڈیوز کے اندر یہی مواد ہوگا تو عمران خان صاحب کو تو خاص قسم کا شوق تھا ایسی ویڈیوز اور آوڈیوز کو استعمال کرتے ہو اور اکٹھا کرتے ہو اور آپ کو جان کو یہ حرانی نہیں ہونی چاہیے ان کے جو قریب ترین لوگ تھے جانگیر خان ترین ان میں سے ایک ہیں اس وقت کی آئی بی کے نیچے ان کے گھر کے سامنے کیمرے لگایا ہوئے تھے ان کی خاندان کے ان کے بچوں کی ایک ایک کی ویڈیو بنائی جاتی تھی کہ کہیں پر ہمیں کوئی ایسا مواد ملے جس کے ذریعے ہم جانگیر ترین کے ساتھ یہ کریں علیم خان کی اوپر بھی اسی قسم کا ایک آپ سمجھیں بہت بڑا جاسوسی کار اور ذاتی معاملات کو فلم کرنے کا ایک نظام بنائے ہوا تھا اور صرف یہی دو نہیں تھے درجنوں ایسے لوگ تھے ان کی باقیدہ ویڈیوز یکٹھیک کی جاتی تھے ان کی آوڈیوز یکٹھیک کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے پارٹی کے جو اپنے عراقین نے ان کو کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے اس لائن سے ہٹے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے تو باقیدہ ایک نظام یہ چل رہا تھا اس وقت سے اب آپ آئیں کہ انہی دنوں میں محمد زبیر کی جو ویڈیو لیک کروائی گئی تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو لیک کروانے کا کیا مقصد تھا رائٹ ہینڈ مین مریم نواز کے آپ نے ان کی ایک ایسی ویڈیو جنہوں نے مکمل طور پر انہوں نے اس کو ڈینائر کیا لیکن اس کا ایمپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی گھریلی زندگی تباہ ہوگی ان کی سوشل لائف تباہ ہوگی ان کی سیاست جو ہے تحبالہ ہوگی اور عمران خان کا جو رائٹ ہینڈ مین ہے وہ ان کا بھائی آسد عمر جو آج کل آپ کو لیکچر دیتا ہے اخلاقیات کی اوپر پارٹی کے عہدے لے کر مستفید ہو کر پارٹی کے عہدوں کا وزن نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ اس وزن کے ضاعت تو اس کے مستقبل کے ایمپیشن کمپرمائز ہوتے ہیں پارٹی نہیں چھوڑا اس وقت وہ کسی اور اخلاقی گرابٹ کا شکار تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ ہوتا دیکھ رہا ہے اور اس نظام کا حصہ تھا وہ جس نظام کو وہ ریاست مدینہ کا نظام کہتا وہ نظام اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتا تو زبیر صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیوں ریلیز کروائی گئی تھی پرویز رشید کی ویڈیو جو ہے آپ کی خیال میں کیوں ریلیز کروائی گئی تھی کس نے ریلیز کروائی تھی یہ کون لوگ تھے یہ عمران خان کے اپنے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اس کی اوپر ندامت کا اظہار نہیں کرتے تھے جب زبیر صاحب بیکمتہ اسمبلی میں گئے تو گل جو یہاں سے بھاگ کے چلا گیا امریکہ اس نے زبیر صاحب کو دیکھ کر کیا کیا ٹھٹھے لگاتے ہوتے تھے ٹھٹھے لگاتے ہوتے تھے توا لگاتے ہوتے تھے مزے لیتے ہوتے تھے یہ وہ کلچر ہے جو پرموٹ کیا گیا گندی ویڈیو کا گندی آوڈیو کا گندی زبان کا گندی ذہنیت کا اور پھر جب اس طرح کا الزام بھی لگتا تھا تو اس کی تشہیر کی جاتی تھی تلال چوہدری کے بارے میں امران خان نے کیا کہا تھا بھرے موجبے میں کیا کہا تھا ذرا یاد کرتے ہیں لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عددار صبح کے تین بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا اب اس سے بڑی ستم ذریفی کیا ہوگی کہ افتخار دورانی کی ویڈیو جہاں سے لیک ہوئی ہے اس کے اندر بھی وہی الفاظ لکھے ہوئے کہ تنظیم سازی کر رہے ہیں جس کو امران خان نے پبلکلی انڈورس کیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا کلچر پرموٹ کیا گیا تھا گند پھیلانے کا لوگوں کے بارے میں گندی زبان چلانے کا گندی باتیں کرنے کا کریکٹر اسیسینیشن کا ایک پورا سٹرکچر ڈیولپ کیا گیا تھا اب جب یہ لوگ ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں جس میں جج سہبان بھی موجود ہیں اور امران خان کے اپنے لوگ بھی موجود ہیں امران خان خود موجود ہیں اور اپنے آپ کو بڑے صاحب ستری چادروں کے اندر لپیٹ کے پیش کرتے ہیں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کیا واقعتا ان کے پاس مہمری لاؤس ہے ان کا یا کوئی ان کے پاس ایسے دماغی سیل اویلیبل نہیں ہے جو اپنے کرتوطوں کو ریکارڈ کرتے ہوں ریکارڈ کرنے کو تو چھوڑیں یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جو کچھ آپ نے ماضی میں کیا اس کو آپ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پلٹ کا اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے آتا ہے جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں تو پھر آپ ایک دم اخلاقیات کی دیا ہوتا بن جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھاشن دینے لگ جاتے ہیں اسی طریقے سے اس کے اوپر آئی ہے کہ کس قسم کی سعوبتیں جو ہیں وہ جیل کے اندر لوگوں کو پریشان کریں ہیں ملائکہ بخاری نے جب پارٹی چھوڑی تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل کی مشکلات کا سامنا کرنا بہت مشکل ظاہر ہے جیل کے اندر اگر کسی نے دورہ بھی کیا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ جیل کے حالات واقعتاً ناگفتہ بھی ہیں اس کے اوپر ہمارے موئیس جعفری صاحب بڑے اچھے تجزیہ نگار اور لائر ہیں وہ ایک پرگرام کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کیسے حالات بہت ہی خراب ہوتے ہیں جیلوں میں ملیکہ بخاری صاحبہ صاحبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر زور زبدستی تو نہیں ہوئی انہوں نے کہا نہیں ہوئی اور پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ میں نے سولہ دن سی کلاس جیل میں گزارے ہیں عباس صاحب میرا ایک پڑا لکھا کلائنٹ جو ہے وہ کراچی جیل میں سی کلاس میں جب وہ پہلی رات گیا تھا تو وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا کیونکہ بیس سے تیس لوگ ایک کمرے میں کونے میں زمین میں ایک سراخ جو کہ باتھروم ہے اس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا پردہ لٹکا ہوا پیسے کھلائیں تو آپ پنکھا نہیں سکن ڈیزیزز ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق دس الگ طرح کی خاصیاں آپ کے اردگیر اس آدمی نے ایک دن میں جتنا وہ ایج ہو سکتا ہے مطلب ایک پریزیڈنشل ٹرم میں یو ایس پریزیڈنٹ جتنا ایج ہوتا ہے اتنا ایج وہ آدمی ایک شام میں ہوا تھا اگلے دن صبح کو وہ جو ماننے کو تیار تھا اس کے اپنے جنب تو آپ چھوڑ دیں اور دوسروں کے جنب ماننے کو بھی تیار تھا وہ سب باتیں ایک طرف ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے یہ سوال ہی ریڈنٹنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی ہر لمحہ اس جیل کے اندر ان کے لئے زبردستی تھا and i feel sorry for her and i feel sorry for this country تو بالکل خراب ہوتے ہیں موی جعفری صاحب لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مریم نواز جیل میں جا رہی تھی تو اس وقت وہاں پر حالات بہت ٹھیک تھے جب نواز شیل میں جا رہا تھا تو اس وقت حالات بہت ٹھیک تھے بینزی بھٹو جب جیل میں رکھی گئی تو اس وقت حالات بڑے ٹھیک تھے ظلفکارلی بھٹو جب جیل میں رکھے گئے تو حالات بڑے ٹھیک تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ فواد اور اہد چیمہ جو ہیں وہ بڑی زبردست دن کی گزار رہے تھے جو نیب کے سیلز تھے وہ ان جیلوں سے بہترین سیلز متصور ہوتے ہیں لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو ماضی میں ہوا اس کو حال میں بھی آپ جسٹیفائی کر پھائیں بالکل جسٹیفیکیشن ایویلی بل نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا کہ سی کلاس جو ہے وہ ملزبان کے اوپر تاری ہو اور اس کیفیت سے عمران خان لطف اندوز ہوں یہ دیکھئے کس طرح انہوں نے بیچ میں انسرٹ کر کے نیب کے قانون کے اندر یہ باقیدہ پرویشن رکھی گئی کہ فلاں اماؤنٹ سے اوپر کے کرپشن ہے تو ان لوگوں کو سی کلاس ملے گی چلیں آپ نیب کے معاملے کو بھی چھوڑ دیں پبلکلی عمران خان جیلوں کی عذیت سے کیسے لطف لیتے ہوتے تھے عمران خان کا کراؤڈ ہے واشنگٹن کے اندر سارے جمہوریت پسند ہو گئے ہیں بڑے نعرے مارتے ہیں جمہوریت کا بہت شوق ہے ان کو آئین بھی یاد آتا ہے اور انسانی حقوق بھی یاد آتے ہیں اور بڑا مجمع ہے سامنے ان کا لیڈر کھڑا ہوا ہے تمام نظام اس کے پاس موجود ہیں وہ ایک پیج جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا بنا وہ اس کی جیب میں موجود ہے اور وہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں آپ ٹی وی چاہیے جیل میں آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالو نا میں ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی تو عمران خان صاحب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں تو ایسی بھی نکلواؤں گا پنکھے بھی نکلواؤں گا اور سزا کیا ہوئی اگر آپ کو تمام سہولیات موہیاں ہوں تو سزا تو وہ ہوتی ہے نا جہاں پر تمام سہولیات کھائچنی جائیں یہ وہ کلچر ہے جس کو پرموٹ کیا گیا ہے جیل کی عذیت سے لے کر گندی گھٹیا لولی ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے سیاس مقاصد کے لیے اس کلچر کو بنایا گیا تھا اس کلچر کو لیڈ کرنے والے اس کو پرموٹ کرنے والے اس کو ہر طرف انسٹال کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو جسٹیفائی کرنے والے پبلکلی اس کو انڈوس کرنے والے عمران خان خود تھے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور اخلاقی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے آئی ویش کہ ان اکاؤنٹ سے یہ آڈیوز اور ویڈیوز آنی بند ہو جائیں آئی ویش کہ سپریم کورٹ کے جیج سہبان جو ہیں وہ اپنی ذاتی آنا سے آگے کا سوچیں اور ایسے کمیشن کو چلنے دیں جو ان معاملات کو کھول کے قوم کے سامنے رکھے اور ان کو بند کرنے کا بندوبست کرے اور دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی کرے آئی ویش کہ سیاست کے اندر کچھ تھوڑی سی تمیز اور تدبر آئے لیکن جو توفانِ بدتمیزی جو بد اخلاقی جو گندگی کا سمندر عمران خان نے اپنے دور میں انلیش کیا تھا اب اس کا پانی ہر طرف تھاٹھے مار رہا ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے جو لوگ درختوں پر چڑھ کر اپنی جان بچا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کر ان کی کچھ بچت ہے لیکن جن کا خیال ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے یہ تمام گند اور غلازت ان کی طرف آ رہی ہے اور اگر ان میں سے کسی ایک شخص کو پریشان ہونا چاہیے تو ان کا نام عمران خان ہے